حکیم صاحب کئی بار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ویکٹی کو کیا ہے سوجن کی دکت ہو جاتی ہے اٹھتا ہے تو سوجا رہتا ہے مو یا کسی میڈیسن کا استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فیس پہ سویلنگ آ جاتی ہے تو ایک تو ہم دوائیاں خوا رہی ہیں ٹھیک ہونے کے لیے لیکن بہی دوائیاں خانے کے بعد صبح جب اٹھتے ہیں تو اتنا بھاری آپ کا مو جاتا ہے آنکھ اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہو جاتی ہیں تو ایسے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کی فیس پہ سویلنگ نہ آئے جب ہم کوئی ایسی دوائی کھاتے ہیں جو بہت تیز ہوتی ہے تو وہ ایسا کرتی ہے کہ ہمارے چہرے پر سوجن آ جاتی ہے تو یا تو اس کی پروٹینسی کم کر کے کھائیں آپ کو وہ دوائی اتنی طاقت کی نہیں چاہیے اس سے کچھ کم تاکت کی چاہیے تو جیسے کوئی گولی ہے اس کو آدھا توڑ کے کھالے کچھ لوگوں کو کھانے پینے سے بھی چہرے پر سوجن آتی ہے جیسے کسی کو رات کو اگر وہ چاول کھالے تو صبح کو اس کا چہرہ تھوڑا سوجاوا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چاول آپ کو پخصان دیتا ہے اور آپ کے لئے فائدے بن نہیں ہے تو جب بھی چاول کھائے تو اس میں ادھرک کی چٹنی اتنی ملا کے کھایا کریں اور ایسی کوئی گرم چیز ساتھ میں کھایا کریں تو چاول کی بادی کو مار دے کوئی کو گوگی کھانے میں پریشانی ہوتی ہے جو جتنی بھی بادی چیزیں ہیں کسی کو آلو کھانے سے ایسا ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں بادی ہے اگر کوئی بادی مزاج کا ہے اور انہیں کھائے گا تو چہرے پر سوجا آنا تیہ ہے سروج جی سواگت ہے آپ کا میں آنٹھ کھانے کھانے مورنگا اور مغایا ہم وہ گون سیاہ ہوتر کر رہا ہے تو وہ میری فرین کے لیے چیا تو اس کے سوکر بھی ہے تو میں یہ پوچھ سنچا ہوتا ہے کہ ALسی چیزوں کے ساتھ مورنگا کے ساتھ نہیں گون سیاہ ہے ان کے گوٹنوں میں بھی دارد ہے سوکر بھی ہے ان کو ٹھیک ہے گون سیاہ کے ساتھ ALسی لینا چاہتے ہیں آپ پتہیے ان کو سوکر ہے وہ دارد ہے گوٹنوں میں دارد ہے تینوں کے لیے گونسیا کے ساتھ گونسیا کیسے لینا ہے گرم پانے کے ساتھ گونسیا ایک راو میٹریل ہے کچھی دوا ہے اس کو چورن بنا لیں پارڈر بنا لیں اور السی کو الگ سے ہلکا سا بھون کے پارڈر بنا لیں آدھا چمچ السی اور آدھا گرام گونسیا تقریبا دو چھٹکی گونسیا سے ملا کر اب پانی سے دو سے جیسے آپ کو آسانی ہو دن میں دو بار کھانے کے بعد کھا لیا کریں اور ڈائیپٹیز اگر ہے دبا تو ان کی چلی رہی ہوگی ڈائیپٹیز کی وہ چلاتے رہیں اور ڈائیپٹیز کے لیے بھی ایک گوند آتا ہے جیسے گوند جامون کہا جاتا ہے اگر ڈائیپٹیز کو خوب کنٹرول میں رکھنا ہے تو اپنی دواوں کے ساتھ گوند جامون ایک ایک چھٹکی جن میں دو بار کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھایا جائے تو ہماری ڈائیپٹیز کنٹرول رہ سکتی ہے گنگ رہFORE